موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جمشید عزوانی ناظرین آج ہم سے بات کریں گے کہ پنجاب میں زرات کہاں کھڑی ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں پیسے بھی سموگ ہے اور سموگ کی وجہ سے زرائی شعبے میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی کیوں ہو رہی ہے گندم ہونے کے باوجود امپورٹ کیوں کرنا پڑ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کس حد تک پنجاب میں اس کی ضرورت ہے اگری کلچر سیکٹر میں ان سب باتوں پر بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈریکٹر جنرل زرات توسی ڈاکٹر انجم بوٹر صاحب ہم ان سے بات کریں گے سلام علیکم ڈاکس اپ سمپل پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سموگ پہ آؤں اس سے پہلے یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ضرورت اس وقت کہاں کھڑی ہیں تیگر یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہے اور اس وقت بہت اثرات چھوڑ رہی ہے ہمارے موسم اس کے علاوہ کاؤسٹ اپ پرڈکشن جو ہے وہ ضمیدار کی پہنچ سے باہر نکل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کراپس کے اندر پیسٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کیونکہ جب موسمیاتی تبدیلیوں آتی ہیں تو پیسٹ پوزیشن اس طرح تبدیل ہوتی ہے کہ اس کی پاپولیشن تھوڑے عرصے میں آنے شروع جاتی ہے جیومیٹریکل انکریز کی وجہ سے اس کی زندگی کا دورانیاں کم ہوتا ہے اور جنریشن بڑھ جاتی ہیں کاشکار اس کے مقابلے کے لیے زیادہ alert زیادہ چست درست اور زیادہ بہتر کمبینیشن اور پیسٹس آئیڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ ایسے کیڑے جو پہلے کیڑے جسے سیکنڈری پیسٹ کہتے ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کرتے پرائمری پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں وہ پرائمری پیسٹ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ موسم کبھی بہت تیزی کے ساتھ گرم رہتا ہے اور گرم ہی رہتا ہے پھر تھنڈا ہوتا ہے مطبط مطدر ہوتا ہے ابھی یہاں پہ آپ نے مہنگو کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کیڑا ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی اس طرح آپ کو دوسری فصلات کے اندر بھی جو سیکنڈری پیسٹ ہیں وہ پرائمری نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بڑا جو ہمارے محول میں اگری کلچر کے پر چیلنج بن رہا ہے وہ ہے انویسیو پیسٹ جو لوکلی ہمارے پیسٹ نہیں ہوتے لیکن وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سرزمین میں زراد کے اوپر آ جاتے ہیں آپ نے گاجر بوٹی کا نام سنا ہو وہ آج سے پانچ دس سال پہلے بوٹی آئی اور آج پنجاب کی زراد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ پوری طرح زراد کو کھیرے ہوئے ہیں آپ کو چھوٹے پھولوں والا ایک خطرناک پودا جو دس سے پندرہ ہزار دانے دیتا ہے اور سیزن کے بعد سپریڈ کرتا ہے یہ درائے چناب کے پانی کے ساتھ پہلے صرف رائی سیریے میں نظر آتا تھا اب یہ بار کھان اور کولو تک نظر آتا ہے اور معذرت کے ساتھ یہ پھولوں کے بوکے میں بھی نظر آتا ہے یہ سخت قسم کی خانسی کا باعث بنتا ہے نظلے کا باعث بنتا ہے اللرگیز کریٹ کرتا ہے لائف سٹاک کے لئے پرابلم ہے اور دپارٹمنٹ پارتھینیم کے نام سے ایک بڑی کمپین چلاتا ہے اسی گاجر بوٹی کو ابھی آپ کو اس سال کورنگ پر فال آرمی بم کا ٹیک بڑھتا ہو نظر آتا ہے جو کنٹرول میں نہیں آرہا اور اس کے لئے نئے سے نئے طریقہ کار اڈاپٹ کے جا رہے ہیں اس کو سٹارٹ کے پر کنٹرول کرنے کے لئے ایکسٹینشن ایجنٹس کی ہم انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں لوکل سے بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں نیچے تک زیمی داروں تک پہنچنے کوشش کر رہے ہیں یہ انویسیو ہے جو لوکل پیس نہیں تھے لیکن آگے تو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ باقی زالہ باری آ جاتی ہے کراپ لوج کر رہی ہے اور کراپ سوئنگ ہی ڈیلے ہو جاتی ہے آپ بیجائی کے ٹائم کے اوپر موسم نہیں تھا ہارویسٹنگ کے ٹائم کے اوپر لوگوں کی کھڑی فصلے ہوتی ہیں اس میں بارشے پڑ جاتی ہیں تو یہ بلکل ایک صورت عالی ہے جس میں کاشتکار کو بردازمہ ہونا پڑ رہے ہیں اگر ہم آپ کی بات کو دیکھیں تو آپ محولیاتی جو تبدیلی ہے اس کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں کہ پنجاب کی زراعت کا نقشہ آنے والے سالوں میں بدل سکتا ہے پچھلے ساتھ ستر سال میں جو پنجاب کا ہمارے پاکستان کے پنجاب میں اگرکلچر کر رہا ہے کئی فصلیں ختم ہو جائیں گی کئی فصلیں کے لئے پوٹنشل ہوگا آپ کو اس طرح کی بھی چھو دیکھ رہے ہیں جی آپ کے علم میں ہوگا کہ سرگودہ میں کارٹن کر سیسٹیشن ہوا کرتا تھا اور رائیونڈ میں جو کارٹن سیسٹیشن تھا وہاں پہ آج ہم نے سوائل فلٹیلٹی لیب ہے اور یہ سائل رائیونڈ شہر کے اندر ہے منڈی بھاہدین تک ہم بکیردہ کپاس کی ٹکنولوجی دیا کرتے تھے آج جیسے ہی تبدیلی آئیں آج وہ کپاس صرف ساؤت سینٹرک ہو گئی اب سینٹرل اور نورتھ جسے ہم کور اور نون کور کہتے ہیں اس کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اگست سپٹیمبر کی رینز نے جو جون جولائی میں ہوا کرتی تھی وہ اگست سپٹیمبر میں کنورج کر گئی کنورج کا مطلب ہے کہ وہ یک دم بارش پڑتی ہے جس سے فلیش فلٹز آتے ہیں جس سے بڑی چوڑے پتے والی فصلوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے ویڈز کا مسئلہ بنتا ہے تو زمیدار وہاں سے ڈائیورسی فائی کر گیا کپاس کو تبدیل کر کے انہوں نے بکی لگانا شروع کر دی چاول ایک بڑی فصل کے طور پر سہود پنجاب میں سامنے آیا اس لیے کہ وہ اس میں اپرچولٹی اس کراپ کو مل رہی تھی باقی یہ بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب کراپ کمپیٹیشن آیا تو اس میں جو سٹرونگ پلیئر تھا وہ مارکیٹ میں ٹھہرا جب ہم کماد مکی چاول اور کپاس کی بات کریں گے تو جس فصل میں بہتر ٹکنالوجی ایویلیبل تھی بہتر بیچ کی ٹکنالوجی ایویلیبل تھی بہتر پلانٹ پرٹیکشن تھا وہ اچھی مارکیٹ کے ساتھ سٹی کر گیا اور باقی کا ایریا اس نے کروچ کر لیا کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ایک مقصود خطے میں ہی ہم نے ہاری اور سونی کاشت کرنی ہوتی ہے ہماری خریف کوئی دو کروڑ دس پندرہ لاکھ اکڑ پہ لگتی ہے ہماری ربی کوئی دو کروڑ تیس لاکھ اکڑ پہ لگتی ہے تو اسی دو کروڑ دس بارہ لاکھ کے اندر ہم نے چاروں فصلے لگانی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس باغات بھی ہیں ہمارے پاس چارا جات بھی ہیں ہمارے پاس دالیں بھی ہیں ہمارے پاس کچھ ایریا خالی برہ جاتا ہے جہاں پانی نہیں ہے تو اسی ایریا میں زیمیدار نے یا کماز لگا لیا ہے یا اس نے گنہ لگا لیا ہے ساری کماز لگا لیا ہے یا اس نے چاول لگا لیا ہے یا پھر اس نے کباز لگا لی لیکن اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے جو ایک specific zones تھے جب اس میں یہ mix cropping system شروع ہو گیا تو اس سے evapotranspiration یا وہ ایک فصل کی مطابقت دوسرے فصل کی مطابقت سے نہیں بنتی ایک فصل گرم مرتوب آب و ہوا چاہتی ہے ایک ڈرائی موسم چاہتی ہے جب آپ دونوں کو ساتھ ساتھ نگا دیں گے تو ایک کو زیادہ پانی لگتا ہے میں کماد کی بات کرتا ہوں وہ evaporate کرتا ہے اور وہاں پہ مچ جاتی ہے اور آپ کو حبس رد رہتا ہے اور وہ حبس جب کپاز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو وہاں پہ sucking پیسٹ کا اٹیک بڑھتا ہے تو یہ جو agriculture ہے یہ ایک community system کے ذریعے چلتی ہے یہ individually game نہیں ہے یہاں پہ جو پیسٹ ہے یہاں جو ویڈز ہیں یہاں جو ہوایں ہیں وہ کوئی ویزا چیزہ یا کوئی برادریہ نہیں دیکھتی وہ travel کرتی ہیں اور وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ہم پیسکاوٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم community پیسکاوٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو سوجوان ہیں جو سمجدار ہیں وہ ہمارے بھی کارکن ساتھ ہیں وہ ساتھ لگیں اور ان لوگوں کو بھی guide کریں جو proper practices نہیں کر رہے ہیں اگر سارے لوگ practices کریں گے تو آپ پیسٹ کٹرول کر لیں گے اگر ایک ذمہ دار پیسٹ کو کٹرول نہیں کرتا تو اس نے تو ائرپورٹ بنائے ہوئے ہیں تو جیسے آپ manage کریں گے وہ ائرپورٹ سے فلائٹیں پھر چلتی رہیں گے تو آپ کا comparatively اچھے growth کا بھی نقصان ہوتے ہیں تو اس لئے یہ integrated pest management techniques یہ biological techniques میں تو پر کے پیسٹ کی بات بھی کروں گا یہ techniques یہ اس وقت زمیدار کو زیادہ چسترست اور بہتر section کی demand کرتے ہیں لیکن کیا فارمر تیار ہے ہاں فارمر اس لئے تیار ہے کہ فارمر اب ہر صورت میں زمین میں ایسا منافع چاہتا ہے وہ آج consumer economy ہے نا اس کے بھی خراجات بڑھ گئی ہیں اس کی بھی liabilities بڑھ گئی ہیں آج 20 سے 25 سال والے گاؤں نہیں رہے جس میں سادہ زندگی ہوتی تھی آج demand زیادہ ہے آج آپ کی education کی قیمت ہے آج آپ کی health کی قیمت ہے آپ کی mobility کی قیمت ہے وہ بھی اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے منافع چاہتا ہے تو منافع کا ایک ہی حال ہے نا جی یا تفعیق کر پیدا بار بڑھ جائیں تو یا اسی فضل کا قیمت بڑھ جائیں یا اس کا خرچہ کام ہو جائیں تو اس خرچے کام ہونے سے پہ یا فی اگر پیدا بار بڑھانے پہ department اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی دونوں partyوں کے مل کے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ نے سب سے اہم فصل کی بات کی cotton کی کہ cotton profitable نہیں رہا اس area میں اور لوگ shift کر رہے ہیں مسلسل نقصان ہے زہر ایک آش رکبہ بھی آپ کا کم ہو رہا ہے پیدا بار بھی برے طریقے سے گری ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فارمر تھا cotton کا وہ کس طرح shift ہو رہا ہے اگر یہ 62 لاکھ سے 33 لاکھ پہ آیا ہے تو ایک بہت بڑی significant تبدیلی تو ہے اور یہ تبدیلی maximum تو گئی ہے جی مکی میں اس کے بعد گئی رائس میں اور اس کے بعد گئی گنے میں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے سال یہ جو سال ابھی گزر رہا ہے یہ فصل چل رہی ہے یہ زمیدار نے پوری کوشش کر کے سپٹمبر تک ایک بہت اچھی فصل تیار کی تھی اور ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹیمپریچر ریجیم کور کر گئی ہے پلانٹ پاپولیشن اس کی کم ہیں پولز بہتر ہیں سیت مند ہیں اور ہم ایک اچھی کراپ لینے میں کامیاب ہو جائے نہیں یہ کیا ہوا ہے جیسے ہی آپ سپٹمبر کی بارشیں گزریں ہیں نائی ٹیمپریچر گیرا ہے اور آپ کے وہیں پہ کراپ ٹرمینیٹ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ کراپ فریائیٹی کے اندر زیادہ انڈیورنس کی ضرورت ہے ہماری ڈیٹ آف سوئنگ ہے اس کو سچرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور تیری چیزیں ہیں بیج جڑی بوٹیاں اور مشینری آپ جب تک مشینی پیکنگ پہ نہیں جائیں گے کورٹر میں کورٹر میں یہ بیک ورڈ انٹیگریشن ہوگی آپ مشینری پیکنگ پہ لے کے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے ذمیدار سہود پنجاب میں جن کے ساتھ ہمارا ریگولر رابطہ رہتا ہوئے یہ کم کرتے جا رہے ہیں وہ کورٹن وہ کورٹن کو منیج بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پیکنگ پرابلمز پیکنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تو وہ رائیس پہ شیفٹ کرتے ہیں ہارویسٹنگ اثان ہیں اس کی ٹرانسپلینٹنگ کو بینوال لیبر کے ساتھ کر رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ نے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ملکے میکینکل ٹرانسپلینٹنگ کے لیے ایک میگا پروجیکٹ چھ بلین کا شروع کیا ہوا ہے ہم بھی چاہ رہے ہیں ایک ایگری کلچر کو میکنائز کریں ہم کورٹن کے اوپر بھی میسے پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس طرح باقی کراپس میں بھی لے کے آ رہے ہیں تو جو جو کراپ اساند ہوگی وہی ذمیدار کی طرف جائے ہیں اچھے لیکن کورٹن کیونکہ ڈیکلائن ہے زوال پذیر ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس پہ سوال ہم کریں گے آپ سے لیکن ایک چھوٹا سا بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریکٹر جنرل زراد توسی پنجاب ڈاکٹر انجم بٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کورٹن جس برے انداز میں اس کا زوال ہوا ہے کیسے اٹیکٹ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں آپ نے بات کی بیج کی آپ نے اس کی پیکنگ ٹیکنالوجی کی بات کی کہ آپ کو پیکنگ میں ٹیکنالوجی لے کرانے پڑے گی لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اسے روکنا کیسے ہے کہ فارمر اس پر رہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے اٹیکٹ کر لیں گے اتنے بڑے ڈراسٹک ڈیکلائن کے بعد دیکھیں جی بنیادی طور پہ جب بھی آپ کسی فصل کو کاشکار کے لیے منافع پخش کریں گے تو کاشکار اس کی طرف جائے گا کپاس کے اوپر فیبری ٹو تھاؤزن ٹونٹی میں پرائم میسٹر پاکستان نے ایک بقیادہ بقیادہ بڑی طویل بیس و بواسے کے بعد کچھ فیصلے کیے تھے ان فیصلوں کے ذریعے ابھی بیس کے اوپر سپیسیفک ایفرٹ ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیکنالوجی کونسی ویلیبل ہے جیسے آپ جی ٹو جی ٹری جو بھی ٹیکنالوجی کا نام لے رہے ہیں اس کے بعد کاشکار کو کیسے سپورٹ کے جا سکتا ہے ایک بڑا میسٹر پروگرام آیا پرائم میسٹر ایمرجنسی کے تعد اسے کہہ لیں پنگ بول بھم ایک بڑا مسئلہ ہے پنجاب میں دو لاکھ اکڑ کے اوپر ایک ہزار پر فی اکڑ سبسیڈی کا اعلان ہو چکا ہے ہم اس سال کا حسکار کو سپورٹ کریں گے وائٹ فلائی ایک بڑا ہینیس پیسٹ ہے گورنمنٹ کا اس کے اوپر اپنا کیمپین لانچ کر چکے ہیں ہم لوگ پروڈیکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے مارچ پریل میں اس میں زیادہ سٹاکس آ جائیں گے دائیس سور پر فی اکڑ دے رہے ہیں سوری تین سور پر فی اکڑ دے رہے ہیں اور اس کی جو کاشتکار کے لیے لیمٹ ہے وہ اس میں کاشتکار استعمال کر سکتا ہے چار سپورٹ تک اس کو سبسیڈی میل سکتا ہے اب بھی پروڈیکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے لے سکتا ہے لیکن سپرنگ کے بعد اس میں مزید جو ہے نا وہ کمپنیز اپنا سٹاک بیجیں گی سیڈ کے اوپر گورنمنٹ کا ایک سپیسیفک پلان ہے جس میں 2.3 بلین کے الوکیشن ہے وہ پروڈیکٹ بھی انشاءاللہ تول عزیز اچھی بریٹیز آتی ہیں تو کاشتکار کی وہ بھی سپورٹ کی جائے گی اس کے بعد جو باقی انپورٹس ہیں اس میں بھی کوشش کی جائے گی کہ کارٹن فارمر کو ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے آپسیز اور مینجمنٹ کی بات کر لیں کاشتکار کو باقی انپورٹ میں سپورٹ کی بات کر لیں اس میں اس کی مدد کی جائے گی لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو بیج والا کام تھا اس میں نیشنل بارو سیفٹی کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہو رہی تھی ابھی میٹنگز ہوئی ہیں کچھ بریٹیز انہوں نے انڈورس بھی کر رہی ہیں جس میں بھی بڑی اچھی کمپنیز کے بریٹیز ہیں انشاءاللہ شاہد اگلے سال اویلیبل ہو لیکن پھر ہم بات کریں گے کہ جب کارٹن نے سخت ترین ٹیمپریچر سے پاس آن کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ اگرانومک ایجسٹمنٹس بھی چاہیے ہوں گی تو ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بات کر کے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ زونز کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی کو ریڈ ڈیفائن کر لیا جائے فائن ٹیون کر لیا جائے تاکہ کاشتکار کے لیے یہ ٹیکنالوجی بہتر ہوں لیکن اگر وہ کاشتکار کے لیے منافع بخش ہوگی تو کاشتکار اس کو زیادہ ٹاپ کرے گا اچھے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں منافع بخش ہوگی لیکن اس سے پہلے جو اگر ہم سیڈ کی آپ نے بات کر اس پر کافی زور بھی دیا کپاس میں اچھے سیڈ کی ضرورت کو کافی عرصے سے محسوس کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ورائیٹیز اپروو ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کارٹن کا ایک پیک ہم لے چکے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے نئی ورائیٹیز میں ہم امید رکھ سکتے ہیں یا فارمر کارٹن گروہر امید رکھ سکتا ہے اس کا دیکھے جی میں نے کہا کہ نیشنل بائیو سیفٹی کمیٹی سے کچھ ورائیٹیز کلیر ہوئی ہیں ظاہرہ پروڈکشن سیڈ کانسل کے پاس پھر کمرشل لیز کے لیے آئیں گی وہ پہلے ویک میں جائیں گی تو ایک پروسس کلیر کریں گی میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ ورائیٹیز جس طرح ہمارا بیٹر دعوے کر رہا ہے کہ وہ اس کے اندر اتنا انڈورنس ہے یا کلیمیٹ سمارٹ ہے کہ وہ کلیمیٹ کے اندر ٹھہر سکتی ہیں باقی جو ہے وہ بادان ہے حاضر ہے کھوڑا بھی حاضر ہے جیسے وہ ریلیز کریں گے تو زیمیداروں کو بھی پتا چال جائے گا سب کو پتا چال جائے گا لیکن کلیم کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح میں ارز کر رہا ہوں کہ باقی جو کراپس ہیں اس میں بھی بڑے تیزی کے ساتھ دیویلیمنٹس ہو رہی ہیں کمپیٹنگ کراپس کو آپ ان کے اوپر ریلیکس نہیں کر سکتے ایکسٹینشن سرورس کا کام زیمیدار کی فی اکٹ پیداوار بڑھانا ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی لانا ہے اس میں اگر وہ رائس میں بہتر پیداوار لے رہا ہے تو ہم رائس کے اوپر ہی اس کو کوشش کریں گے فائن ٹیون کرنے کی اگر وہ گنے کے فی اکٹ پیداوار لے رہا ہے اس میں پچھلے دس سال کے اندر اس نے دو ڈھائی سو من فی اکٹ پیداوار بڑھا لی ہے فی اکٹ پنجاب کے بات کروں گا اس سال تقریباً یہ سات سو پینٹیس من پہ پنجاب چلا گیا ہے جو آج سے دس سال پہلے پانچ سو من پہ ایوریج پہ نہیں تھا عام دور پہ زیمیدار کہا کرتے تھے کہ جی سات پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ ریکووری کرنے کی ہوتی ہے سہود میں کھوڑی بہتر تھی سینٹر پنجاب میں کم ہوتی ہے آج ہم دس کے بکریب ایوریج کر رہے ہیں پنجاب کی ساؤت گارہ پہ بھی جا رہا ہے تو یہ دونوں کی طرف سے win win situation ہے یہ بیسیکلی چیلنجز کارٹن کے سائٹسٹ کے لیے کارٹن کے انٹرپنیور کے لیے میں بات کرتا ہوں کارٹن کے انٹرپنیور کے لیے راہ مٹریل کم ہوتا جا رہا ہے ہم کارٹن کو ایک نیشنل کرائیس سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کارٹن کا ملٹیپلائر ایفیکٹس زیادہ ہے کارٹن عام آدمی کو روزگار دیتی ہے گاؤں کی ایکانومی کو بہتر کرتی ہے اس کے اوپر لیکن کمپیٹ تو کارٹن نے خود کرنا ہے اس کے خریدنے والے کو بیٹ کریں گے اچھے قیمت دیں اچھی ٹیکنالوجیز کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں مللرز کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ بیک ورن اٹیگریشن کریں جیسے آپ کے سامنے بہت ساری شوگر ملز نے کی ہے انہوں نے راہ مٹریل کے لیے زیمیداروں سے بات کی انہوں نے کلسٹر ڈیویلپ کر دی ہے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کلسٹر میں آئیں آپ جنرز کے ساتھ اپنی ویلیو بنائیں زیمیدار اور اس کے بعد جنر اور اس کے بعد آپ آپ یہاں سے راہ مٹریل لیں آپ پر شورٹ کریں کہ آپ اتنے پیسے میں خریدیں گے وہ ان کی انٹرنیشنل مارکٹنگ کے پر کئی ایشوز ہیں مرحل یہ اس کے اوپر بات ہم نے ان سے کی ہے کچھ ویابنز میں بھی کی ہے کچھ باقی لوگوں نے بھی بات کی ہے لیکن یہ ساری کی ساری بات اسی صورت میں ہوگی جتنا اچھا ہم پیج اور ٹکنالوجی لینے میں کامیاب ہو جائیں اچھا آپ نے بات کی کہ ٹکنالوجی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارے ہمسائیہ ملک نے یا یورپ نے اور چیزوں نے بہت سے موالک نے ایک کمپنی کی وہ ٹکنالوجی لی اور کورٹن میں ان کے ریزلٹس بھی انہوں نے لیے لیے ہم کیوں آوائیڈ کرتے رہے ہیں یا ہم کیوں نہیں لے پائے یہ ایک تو یہ this may be the political problem political بھی ہو سکتی اس میں سوچ لیکن اس وقت یہ تھا کہ انڈیا کو اگر آپ straight away بات کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر crop expansion بہت زیادہ ہوئی ہے ان کے جو رینفرڈ ایگری کلچر ہے وہاں پہ کورٹن نے بہت زیادہ اسٹیبلش کیا ہے ان کی مارکیٹ نے بھی کورٹن کو سپورٹ پرائز کے ساتھ اٹھایا ہے دونوں طرف سے کورٹن کے اوپر کام ہوا ہے اور ان کی جو جننگ فیکٹریز ہیں وہ بھی ہمارے سے بہتر ہیں ہم ابھی ساتھ جن پہ پھیر رہے ہیں وہ رولر جن کے اوپر بڑی دیر سے شفٹ ہو گئے ہیں اور اسی لیے ان کی فی ایکر پیداوار اور ان کا جو سٹیبل سائز ہے چیزیں ہمارے سے بہتر ہیں لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈیفرنٹ مروضی علاق میں ہیں یہ جو خطہ ہے یہاں پہ جون جولائی اگست شدید گرم ہو گیا ہے اور اگست سپٹمبر بارشوں والا ہو گیا ہے تو اس سناریو کے اندر ہمیں اپنی فائن ٹیوننگ چاہیے اور فائن ٹیوننگ میں زمیدار تو کلائمیٹ شفٹ کو یا کلائمیٹ چینج کو محسوس کر گیا ہے اس نے تو اپنی کراپ کی ری انیجمنٹ کر لی اس سال کپاس کو اگر آپ ڈی جی خان ٹیوننگ میں چلے جائیں تو وہاں موگی نے بہت زیادہ ریپلیس کیا تھا کیوں ریپلیس کیا تھا کام کاسٹ بہتر انکم تل ایک بڑی فصل کے طور پر سامنے آئی ہے کیوں آئی اچھی ایکسپورٹ اچھی قیمت اب کئی جگہ پہ تل کی بھی پرابلمز آئے ہیں کیونکہ بارشی ہوئی ہیں کوئی رنگ کالا ہوا ہے لیکن زمیدار کو وہ ایک پروفٹیبل کراپ نظر آئی اس میں ایریا بڑا آپ پنجاب کے اندر پچھلے چار سال میں اگر اگرکلچر کا حیاتہ کر رہے ہیں تو آپ کا جو ریپ سیڈر مسترڈ یہ سرسوں اور آیا یہ سادھے سادھ لاکھوں کروز کر گیا ہے جو سادھے تین لاکھ بھی ہوتا تھا اکتوبر کے اندر رینز آئیں گے لوگوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی کراپ ہے چھوٹی کراپ ہے پانی کم مانگتی اس کو لگائیں اور اس کی قیمت بھی ٹھیک تھی کیونکہ آپ کا ڈالر بڑھ گیا تھا لوکل مارکٹ میں قیمت بہتر آگے لوگوں نے خریدا کرولہ آگیا سان بلار آگیا تو یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ریسپونس نہیں کر رہا ذمہ دار ہر خطے میں آئریا میں ریسپونس کر رہا ہے رائز میں آپ دیکھیں اچھی سے اچھی بریٹی ذمہ دار کیوں خرید رہا ہے لانگ پنگ کے ہائیورٹس بک رہے ہیں گارڈ کے ہائیورٹس بک رہے ہیں سان کراپ اور بہت ساری کمپنیز کے ہائیورٹس اس وقت مارکٹ میں ہیں اور اچھی پیدا بات دے رہے ہیں زمینہ خرید رہا ہے اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاکسم قیمت سلیش ہوئی ہے اس لیے کہ کورس کا بہت زیادہ ایریہ تھا آپ کی اس سال بہت بڑی بمپر کراپ پنجاب میں آ رہی ہے ساٹھ لاکھ اکڑ کبھی کس نے سنے ہی نہیں تھا کہ جو چالیس پنتالیس پنتالیس چالیس لا رہی ہے ساڑھ لاکھ میں چلے جائے گی ساڑھ لاکھ میں کراپ آ گئی اور اس کی کمپیٹیو لی کوئی پیسہ پریشر بھی نہیں آیا ایک دو جگہ پر ہاپر کا پرابلم سیریس ہوئا ہے یہ اکتوبر میں جا کے اندرائیس مورا لیس کراپ جو تھی وہ فری رہی ہے اور اس سال زمیدار اچھی پیدا بار لے گیا تو اس سے مارکیڈ میں ابھی کوئی مارکیٹنگ پرابلم بھی آ رہے ہیں اس کے کیونکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن بات کریں گے کہ پیدا بار گئی گرنے کی پی جا رہی ہے تو یہ کاشتکار اپنے ایریا کے اندر مایکرو لیول کے اوپر بڑی تبدیلیاں کر رہے ہیں اور اس تبدیلی میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ مقابلے کی فضا سے تھوڑا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ مشیندی کا دور ہے اور جب تک سروس پوائیڈرز ہمارے ہاں بڑی آئیڈیل پوزیشن رہی ہے پنجاب کے اندر کہ پنجاب کے تیس ہزار جو ویلیجز ہیں ان میں پانچ سبہ پانچ لاکھ ٹریکٹر استعمال ہو رہے ہیں اور ان ٹریکٹر سے زیمیدار قرائے پہ لیتا ہے کہیں پہ پچاس ٹریکٹر ہیں گاؤں میں کہیں پہ ساٹھ ہیں کارٹنگلو سائیڈا ویلیجز کاشتکار قرائے پہ اور یہ اچھی سسٹم بھی ہے اگر زیمیدار اور ٹریکٹر اونر جو ہے وہ اچھی طرح جانداری سے کام کرے تو بڑی اچھی ٹیلیجز ہے اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی پہلے تو ہم نے ٹریکٹرائزیشن کی بھی کوشش کی دس ہزار ٹریکٹر بھی دیا گرین ٹریکٹر سکیم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد بھی پانچ زار ٹریکٹر گئے پھر ہم کانٹینیوس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کاشتکار کے اس ٹریکٹر کی خور کو زمین میں مشینی طاقت کے لیے کنورٹ کریں مختلف مشینیں سکینری ٹریکٹر ایپلیمنٹس اس میں گوڈی کے لیے اس میں ہارویسٹنگ کے لیے کاشتکار کو سپورٹ جا رہی ہے لیکن اس کی ابھی زیادہ ضرورت ہے میکنائزیشن جتنا جنا پھیلے گی زیمیدار اپنی مشترکہ کاشتکاری کر کے زیادہ منافع پکش بنا سکتا ہے ابھی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ اکڑ کے فارمر کے لیے یہ جو ایگری کلچر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ منافع بخش نہیں رہی اس لیے وہ اگر اپریشنل لینڈ ہولڈنگ اس کی بڑے گی تو اس سے پھر بہتر میکنائزیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہتر منافع بخش کارسکاری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو کوپرٹیف فارمنگ ہے وہ ایک ٹول کے طور پر گورنمنٹ اس کو ضرور دیکھ رہی ہے اور محکمہ زراد بھی تین ڈسٹرکس میں اس کو پریکٹس کر رہا ہے اور اس میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اپرچنوٹیز ہیں کہ اگر ذمیدار مشترکہ کارسکاری کے کونسٹ پہ آجائے تو اس سے چھوٹا کارسکار بھی بینفر لے سکتا ہے آپ سمیتے کہ آجے گا کوپریٹیف اس لیے کہ دنیا میں جپانی ایگزمپل لے لیں چائنا کی ایگزمپل لے لیں دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے کارسکار ہیں لیکن ڈیاب ورکنگ سوسائیٹیز سوسائیٹی میں کام کرتے ہیں کمیونٹی میں کام کرتے ہیں اور اس کمیونٹی کے اندر وہ زیادہ بہتر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں کٹھی بائنگ کر لیتے ہیں انپورٹس کی کٹھی مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں مارکیٹنگ اور جو مداخل ہیں ان کی پرکورمنٹ میں مسئلے ہیں اس کے سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹیکنولوجی بھی اس کو مل جاتی ہے جب وہ بلک کے اندر جاتے ہیں تو اس کو سٹیورشپ اپروچ بھی مل جاتی ہے تو اس سسٹم میں بینفٹ زمیدار لے سکتا ہے مور ار لیس چھوٹے زمیدار کو گاؤں کی سطح پر اس کے اوپر آنا پڑے گا آنا پڑے گا اس پر ناظرین بات کریں گے لیکن چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں ڈاکٹر انیو بوٹر صاحب سے جو ڈاکٹر جنرل ہیں ایگریکلچر پنجاب ایکسینشن ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی جو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے ایکسینشن ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر مارکیٹنگ کے ساتھ کسہ سنگ ہو سکتا ہے دیکھیں جی بیسیکلی ایکسینشن ڈپارٹمنٹ کا بنیادی کام ہوتا ہے تو ایکسینڈ ڈی انفرمیشن اب تو ایکسینڈ ڈی انفرمیشن میں ہمارا بنیادی کام جب یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے is a very long story کہ جب یہ کنال سسٹم آیا تھا تو اس وقت سے ہی ڈپارٹمنٹ آف اگریکلچر یہاں پہ بنا اور اس کے بعد اگریکلچر کالج بنا فیصلہ باد میں جو ان کو اپنے جو ایکسپرٹس بنا کے سپلائی کیا کرتا تھا تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ قائم کرے یہاں پہ اور کنال کلونیز کے بعد یہ اگریکلچر یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تو ہم پروڈکشن کی بات کرتے تھے پھر آستہ آستہ ہم نے ڈائیورسی فائی کیا اور ہم پروڈکشن کی بات بھی کرنے لگے تو اس کے بعد ہمیں میکنیزیشن کی بات زیادہ زور سے کرنے چاہیے تھی ہمیں نیچ کے لیٹ ہو گئے اس میں کاشکار ٹریکٹر کے ساتھ کاشکار ٹیول کے ساتھ لیٹ ہو گئے ہمارا ایک سپرٹ ونگ وارٹر مینجمنٹ اپنے بزنس کے اندر کامیاب رہا لیکن اوور آل ایک پیرڈائیم میکنیزیشن کلچر تبدیل کرنے کا وہ اتھرا نہیں ہو سکا جس طرح ہم جیسے کہتے ہیں کہ ایگری کلچر انجیننگ اکسٹینشن سروس اب وہ اکسٹینشن سروسز جو کاشکار کو یہ بتا سکے کہ ٹریکٹر کو اچھی طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے امپلیمنٹس کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سے امپلیمنٹس کو کتنا لگانا ہے اور ٹریکٹر کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے میں سکیلڈ اپریٹر اور نون سکیلڈ اپریٹر کی بات کرتا ہوں یہ اس کے اوپر ڈپارمنٹ اب کوشش کر رہا ہے زور دے رہا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹس جو ہم آ رہے ہیں اس کی کوالٹی کے ایشیوز تھے اس کے اوپر بھی ڈپارمنٹ اب شفٹ ہوا ہے وہ بھی سیریسلی سوچ رہے ہیں کوسٹینڈرزشن کا سسٹم ہم کریٹ کریں تاکہ ان کی کوالٹی بھی زمیداروں کے کونفرنس کا مطابق ہو اب آتے ہیں اس کی اکنومکس کے اوپر اب ٹکنالوجی جو ہے وہ کام کرتی ہے جس کی پروفٹی بیلٹی بہتر ہو اس کے اوپر اڈپٹر سیسٹم بنا اڈپٹر سیسٹم نے تمام ایک لوجیکل زونز کے اندر اپنے اپنے لیول کے اوپر کام بھی کیا ایکسپرٹس اپینین بھی دیئے کچھ میکنیزیشن میں کیا کچھ اگرانومی میں کیا لیکن تمام شعبوں نے اس طرح بھیب نہیں کیا بیکاوز آف دی پوسٹی اور ریسورسز کہہ لیں ہیں یا اور ملٹی فیریس ایشو ہو سکتے ہیں لیکن چیلنجز زیادہ ہیں اب آ گئی اس کی مارکٹ لنکجز کی بات کہ اس کو مارکٹ کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے اس میں مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ریفارمز لے کے آ رہا ہے ہم جب مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم پہلے لوکل ٹو لوکل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پروڈک لوکل مارکٹ میں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے جب آپ لوکل مارکٹ میں اپنا پروڈک سرپلس لے کے آئیں گے تو وہاں سرپلس تھے پھر کوئی نیشنل بن جائے گا ملٹان کی منڈی میں اگر آپ کے پاس مٹر زیادہ آ جاتا ہے آپ کے پاس واٹر میلن زیادہ آ جاتا ہے خربوزیں زیادہ آ جاتے ہیں عام کی مارکٹ ہے تو یہ پھر نیشنل مارکٹ میں جاتا ہے ملٹان میں سرپلس ہوتا ہے تو آپ دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں تو جب دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں تو then you add the quality آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مارکٹ میں جائے گا تو اس کو بڑی quality چاہیے تو جب بڑی مارکٹ میں ملٹان کا پروڈک جائے گا تو پھر وہاں سے نیشنل ٹو انٹرنیشنل جائے گا تو جو بڑی مارکٹ کپچر کرتا ہے پروڈک پھر وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے تو آپ اسی روٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے پروڈکٹ سات آٹھ سو ملین ڈالر اگر ہم ویجیٹیبل اور فوٹس کے ایک سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو میجر اور میجر شیئر پنجاب کا ہے تو اس میں ظاہر ہے کچھ ذمیدار ایکسپرٹ تو ہوں گے جو مارکٹ کی لنکجز میں اور انٹرنیشنل سٹینڈر جو فائٹو سینٹری میجرز کے ہیں وہ ڈاب کرتے ہوں گے لیکن اس میں ضرورت بے اس بات کی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کمپلائنسز ہیں جو انٹرنیشنل جیسے ہم مارکٹ لنکجز کے بات کرتے ہیں کہ جو فارمز ہیں آج لوگ ٹریسیبل کی بات کرتے ہیں آج وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کھیرہ آیا ہے یا یہ کریل آیا ہے یہ کس وام پہ آیا ہے اس کے پاس اس نے کس طرح اس کو منیج کیا اس میں کتنا انپورٹ ڈالی اس کے اوپر چائیڈ لیبر تھی نہیں تھی بہت ساری کمپلائنسز نہیں اگر آپ ریکارڈ منیجمنٹ کی ڈیٹا منیجمنٹ کی فارم سسٹم کے اوپر امپروف کریں گے جسے میں پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیونٹی بیس سسٹم کو بلڈیویلپ کر لیں گے کتے پرشنٹ فارمر یہ کر رہے ہیں وان کراپ وان ویلیج کی بات کر لیں گے کہ ایک کاؤں کے اندر ایک ہی پروڈکٹ ہو جس طرح دنیا کر رہی ہے تو آپ اس سارے سسٹم سے نکل سکتے ہیں اور یہ ہماری بہت سارے اگر کلسٹر دیکھیں تو نیچرلی بنے ہوئے ہیں مذہب ملتان ہیں بہت سارے ایریا میں بھی کان سے درس ایریا میں بھی میگو کلسٹر کلسٹر ہمارے پاس گازلوں کے کلسٹر بھی ہیں جس میں سارے دو تین گاؤں گازل لگا رہے ہیں اور اچھا پیسے کمارہے ہیں اس طرح کئی جگہ کے اوپر مٹر کا کلسٹر بنا ہو گئے ہیں سٹو بھری کا کلسٹر بن گئے ہیں دو تین بڑے زبدست کلسٹر ہیں سارے ایریا کے ایک کرب لگا رہے ہیں تو یہ جو کنگلومیریشن کا یا اس طرح کی مارکیٹنگ کا کونسپٹ ہے یہ اہستہ اہستہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے سپلائی چین اور دوسرے جو پروجیکٹ ہیں مارکیٹنگ کے وہ کام کر رہے ہیں جس میں وہ فارم بیسز کے اوپر جا کے عظیمیداروں کو ٹرینی بھی اکرا رہے ہیں اور ان کے پاس اچھا خاصا ایریا بھی ہے اس میں پروجیکٹ بھی دے رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی بڑی زیادہ بلینز او روپیز کی گورنمنٹ کی سپورٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آئی ہے جس میں پروسیسرز اور باقی چیزیں گورنمنٹ پنجاب دینے چاہ رہی ہے تو اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ فوڈ پریزرویشن کی طرف فوڈ کوالٹی کی طرف فوڈ لوز کی طرف اور زیمیداروں کوئی کٹھی ذرات کی طرف لے کے آجائے تاکہ end of the day کاشتکار کا منافع بڑھے اچھا آپ کے لئے منافع بڑھے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس اناؤنس کی گئی ہے اور کافی فرق کے ساتھ اناؤنس ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جو گندم کا جو کاشتکار ہے وہ اور کانفیڈنٹ ہو جائے گا اس سپورٹ پرائس کو یہ مطمئن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی چیزوں کو سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو چونکہ یہ کوورٹ سال تھا کوورٹ کی وجہ سے ہماری بہت ساری جگہ پہ انٹرسیپشنز جو پاکستان کو اور دوسرے ملکوں کو امپورٹس کے اوپر ہوئیں اور دنیا میں بہت سارے کارخانے شاٹ ڈاؤن پہ بھی گئے اس کی وجہ سے فٹلائیزر کی پرائسز اور پیس سائٹ کی پرائسز تو بڑی ہیں اور ان پرائسز کا ابھی جیسے یہ کوورٹ کا سسٹم فیبری مارچ میں کم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ریجووی نیشن پاپس ہو جائے گی اور اسے کاسٹ نہیں سے آئے گی لیکن ابھی تو کاسٹ ہے تو اس کاسٹ کی جو ریفلیکشن ہے وہ سپورٹ پرائس میں گورنمنٹ نے دی ہے اور یہ جو کاسٹ ہے یہ چودہ سو سے سولہ سو پچاس رپے یہ دو سو پچاس رپے فی من اور ایک ایک ذمہ دار اگر چیلیس من پیداوار لیتا ہے تو یہ اس کو دس بارہ ہزار پہ فی ایکر کی انکم دے رہی ہے تو اس سے ایک تو ایمیجیٹ یہ جاتا ہے کہ کاسٹ کار کی جو گندم ہے وہ ایک ایک نومک کی بجائے یا جسے پرافٹیبل رات یا پرافٹیبل کراپ بنتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایریا بھی بڑھے گا اس کا ایمپیکٹ آئے گا دوسرا کاسٹ کار کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ فرٹلائزرز کے اوپر جو جسے فاسفائٹک فرٹلائزرز ہیں اس کے اوپر ضرور دے گورنمنٹ اور پاکستان کی بڑی ایک کنسیڈرڈ بیو تھا جسے چونکہ فیڈل منسٹر جو ہیں پنجاب کے سے ہیں پرومیشنل منسٹر پنجاب پہ ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو کاسٹ اپ پرڈکشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کاسٹ کار کو زیادہ فسیلٹیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ڈی اے پی کی قیمتوں میں کمی فنجے سائٹ کے اوپر سپورٹ ویڈے سائٹ کے اوپر سپورٹ کا ایک میسیب پروگرام بھی اس سپورٹ پرائز کے ساتھ اٹیج تھا لیکن چونکہ کچھ پروونسز کے اندر سبسیڈی کا کارسپ نہیں ہے کاسٹ کار کو سپورٹ نہیں دی جاری تو وہاں سے پھر سپورٹ پرائز کی قیمت زیادہ بڑھا کے اور ایک نئی ڈی بیٹ شروع کر کے ان چیزوں کو ڈیلے کیا گیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پنجاب کے کارسکار کو ان فوائد کا نقصان پہنچا ہے اگر یہ پندرہ بیس دن یا تیس دن پہلے یہ ساری چیزیں انعونس ہوتی ہیں تو آج پنجاب کے اندر جو فٹلائزر کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں اور باقی چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں جس سے پنجاب میں انپوٹ یوز بڑھتا ایکسٹینشن سرورس جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ بیلنس اپلیکیشن بڑے اب ہمارا جو فور پوائنٹ سٹریٹیجی کارٹ بیٹ میں ہے ہم کاشکار کو ہر صورت میں تیس نمبر سے پہلے بجائی کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ دسمبر میں ساری پیشین گوئی ہیں کہ سرد آ رہا ہے سردی آ رہی ہے سردی آنے سے اگر آپ دسمبر تک جا کے اپنی بجائیاں کریں گے تو وہاں پر آپ کی جرمنیشن جو گندم کی ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے گی لیڈ ہو جائے گی اترے بارہ تیرہ دن میں جا کے پودا نکلے گا اور نکلتا ہے تو پھر اس کی چہار جیسے کہتے ہیں ٹلنگ کم ہو جائے گی اور ٹلنگ کم ہونے سے آپ کوڑ کو پانی لگائیں گے تو فصل میں گیپ نظر آئیں گے جو گیپ نظر آئیں گے تو وہ جا کے پیدا وار میں ریفلیک کریں گے دوسرا ہے ہم یہ کاشتکار سے بات کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بار بار کلائیمٹ چینج کلائیمٹ چینج کی بات ہی کر رہے ہیں تو اس سے اگر کردم کاشتکار جلدی لگا لے گا تو وہ گوپ کے اوپر فیبری میں ادلی فیبری میں چلی جائے گی جسے کہتے ہیں سٹے کی آلت صحیح تو اگر وہ گوپ کسی سیچوشن میں آ جاتی ہے اور اس کا سٹا نکل آتا ہے تو اس کے اوپر اگر اٹیک بھی آ جاتا ہے کنگی کا کیونکہ فیبری میں جا کے مسلم تبدیل ہوگا تو اگر اس میں اس وقت وہ بوٹنگ سٹیج کے اوپر ہوگی تو وہ اگر کنگی سے افیکٹ ہوتی ہیں تو کم اس کا اثر ہوگا اگر کاشتکار دسمبر میں کاشت کرتا ہے تو وہاں پہ افیکٹ زیادہ ہوگا وہاں پہ اگر اس کے فلیگ لیف کے اوپر جو مڈلا جیٹھا پتہ ہوتا ہے درمیان میں پتہ وہ جو اس کا سٹ ہے اس کی جان ہوتا ہے اگر اس کے اوپر اٹیک آ جاتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک بھی ہمارا جو زمیدار ہے وہ ٹائم دو چار دن گسا دیتا ہے تو اس سے پھر اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے پچھلے سال زمیداروں نے چوالیس لاکھ اکڑ پہ سپریے کیا تھا اس سال ہماری بار بار زمیداروں سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ موسم کی تبدیلی نظر آتی ہے تو امیجیڈلی پری ایمٹیو سٹائک کر دیں آپ سپریے کر دیں کیوں کہ اگر آپ سپریے نہیں کرتے اور پیسٹ آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو ڈیجیز کا تو یہی اس طرح نا جتنا آ گیا اتنا تو نقصان آپ کا ہو گیا باقی آپ نقصان بچا لیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں نقصان ہو جاتے ہیں خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور زمیدار کا نقصان بھی ہو چکا ہوتا ہے پہلے سال اس کا امپیکٹ پیدا بار کے اوپر کئی جگہ بڑا سیریس آئے ہیں اچھا آپ کی اس بات سے پہلے میں دوبارہ واپس جاتا ہوں گندم کا کاشتکار یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے پاس گندم رہتی ہے اس کی قیمتیں ملتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ بیٹ چکا ہوتا ہے تو اس کے فورن باز کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی جیسے اس دفعہ دیکھنے میں آیا ہے تو یہ گلہ نہیں کرتے کاشتکار آپ سے دیکھا جی میں تو پچھلے بڑا عرصہ سے گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور گندم کو میں نے رولتا بھی بڑا دیکھا ہے اور گندم کی خریدار بھی کوئی نہیں تھا اسی پنجاب میں اور ہم اس وقت بھی ایک روڑ چینوے لاک ٹن کرتے تھے یہ سال بلکل ایک نکھا اور ڈیفرنٹس حال آیا ہے جس سال میں کچھ ملکوں میں گندم کی پیداوار کم ہوئی کچھ ملکوں میں زیادہ ہو گئی ہماری کراپ بھی ڈیمج ہوئی لوگ انڈیا کو کمپیئر کر رہے ہیں انڈیا بگ پروونس جہاں پہ ان کے کوسٹل ایریا کے اندر کراپ بڑھی اور جو کراپ ہماری ہمارے اندازے کے مطابق پنجاب نے تو پچھلے سال سے گیرہ لاک ٹن زیادہ پیداوار دی ہماری ایک کروڑ تاسی پچھلے سال تھی ایک کروڑ چونوی سال تھی لیکن جو پاکستان کے اندر زخائر ہونے تھے گندم کے وہ نہ ہونے کے برابر تھے پچھلے سال کے جس پر اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اوبرال گندم کے ویلیو کم ہوئی اور اس کی وجہ سے گندم ادھر ادھر گئی جس کی ڈیٹیلز پریس کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک عام کاشکار کے اوپر بھی اثر ڈالا اور ظاہر ہے جی فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا بنیادی ایک مسئلہ ہے ہم نے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اور کانسیچوشنلی بھی ہر پاکستانی کو خراب دینے کا حکومت کے ذمہ داری ہے تو اس کے لیے اگر اس سال ذمہ داروں نے قربانی دی تو ہم اس سے معذرت بھی خواہے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے نہیں رکھتا کہ اگلے سالوں میں اس طرح ہوں اچھا لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے گندم کے ساتھ ایسے ہوتا ہے چینی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے آپ نے گنے کی فصل کی بات کی اس کے بعد چینی کے حوالے سے لوگ لائنوں میں بھی لگتے ہیں اس کی قیمت بھی تنی مہنگی ہو جاتی ہے بعد میں پھر راستہ کیا ہے آپ کے پاس بھی آؤٹی ہے گنے میں تو آپ کے پاس ایک بڑا ہسٹورک ٹرینڈ چلتا ہے کہ پندرہ سے اکیس لاکھ کے درمیان گنہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ جب گنہ اکیس لاکھ میں چلا جاتا ہے اکڑ میں اور اس کی پروڈکشن تیرن پن چپن ملین ٹانز ہو جاتی ہے تو کاشکار جو ہے وہ اس سے تھوڑا متنفر ہوتا ہے اس کا ایریہ کم کرتا ہے اور چالیس پرسنٹ جو پنجاب کے اندر ہے وہ موڈی فصل ہوتی ہے اور موڈی فصل جو ہے تین سے چار سال کے بعد ذمیدہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو چینج کرنے کی جس سال اس نے موڈی فصل چینج کرنی ہوتی ہے اس سال اس کا ایریہ کم ہوتا ہے پچھلے سال یہ پندرہ لاکھ نوے ہزار پہ آ گیا اور اس کی پروڈکشن جو ہے فورٹی تھری ملین ٹان گھنہ ہوئی اور تو اس سے جو کہ کچھ جو دس پندرہ پرسنٹ ہے وہ تو مل میں جاتے ہی نہیں ہیں وہ تو لوکل کنزمشن کے لیے یا سیڈ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے باقی کے لیے نظر آ رہا تھا کہ چینج کی قیمتیں کم ہیں اور اس کے بعد بھی جو سٹاکس اور انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہوا چینی کے مسائل آئے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان دونوں مسائل سے اگلے کچھ ایک یا ڈیٹھ مہینے میں نکل جائیں گے انشاءاللہ پرابلم تو آیا ہے نا؟ آیا ہے لیکن اگلے ایک دوڑ مہینے میں چونکہ ملیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ایک تو آپ کو یہ بات ضرور ماننی پڑے گی کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی تفعہ کاشتکاروں کی سپورٹ کے لیے شگر کین فیکٹری ایٹ کے اندر بڑی بنیادی تبدیلیاں کی گئے دیکھیں اس کو کتہ فائدہ ہوتا ہے لیکن آخری سوال آپ سے پرابلم کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے سماغ، اگری کلچر سیکٹر کو کس حد تک افیکٹ کر رہا ہے اور کاشتکاروں کو بھی آپ کیس ملنے دیکھیں اس وقت سماغ آپ نے بھی دیکھی ہوگی آج بھی سماغ ہے آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہے سید کو بھی خراب کرتی ہے کلورو فیلک ویلیو بھی کم کرتی ہے فصلوں کی پزمردگی بھی آپ نے دیکھی ہوگی سماغ اگر کرونا کے ساتھ لنک کرتی ہے تو بہت لیتھل بھی ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ ایک اگر یہ سارا کا سارا چیلنج ہم گاؤں کے کاشتکاروں پر ڈالیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا آپ وہیکلر ایمیشنز کو رکھیں آپ انڈسٹیل ایمیشنز کو رکھیں آپ بٹھوں کو رکھیں آپ ہر اس چیز کو رکھیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور وہاں سے پولوشن نکل رہی ہے زراعت اپنا حصہ پوری طرح ادا کرے گی اپنا جو بن پڑے ہی ہم کنٹرول کرتے ہیں کر بھی رہے ہیں ابھی بھی ہمارا جو شیر ہے اگر آپ اس کی ریپورٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ترمل نوملیز میں ہم کاشتکاروں کے ساتھ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی سختی ہو رہی ہے اور آج بھی سارا دن میں نے کوئی تین چار سو کلومیٹر ٹریول کیا ہے اور اس کا میسج بہت سٹرونگ جا رہا ہے کوپریشن ایر دی ہائیس لیول زمیدار سے ہے لیکن ہم اتوقع کرتے ہیں سوسائیٹی کے تمام لوگوں سے کہ وہ سموک کے خاتمے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اپنے وہیکل کو چیک کریں اپنی چمنیوں کو چیک کریں اپنے انڈسٹریل ویسٹ کو چیک کریں اپنے بٹھوں کو چیک کریں اور اس ہر تاری جگہ کو چیک کریں جہاں پہ دھوان اگری کلچر سے بہت زیادہ نکل رہا ہے تو اگر وہ کنٹرول ہو جائے گا تو پنجاب بھی لہلاتہ پنجاب نظر آئے گا بہت شکریہ ڈاکٹر انیمورس اب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کو اگر لہلاتہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کاشتکاروں کو اور ذمہ داروں کو یہ کیڈٹ دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میں ازبان جمشیز وانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی